مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اس ویڈیو میں ہم اینگولر مومنٹم پڑھیں گے چپٹر تھری میں مومنٹم پڑھا تھا مومنٹم اس کو لینئر مومنٹم بھی کہتے ہیں لینئر مومنٹم پی سے ڈینوڈ کیا تھا اس کا فارمولا تھا ایم ویپ لیکن آج ٹاپک ہے اینگولر مومنٹم یہ مومنٹم تھا جب باڈی لائن میں موف کریں اب آج کا ٹاپک ہے مومنٹم جب باڈی سرکل میں موف کریں سب سے پہلے اینگولر مومنٹم کی ڈیفائن اینگولر مومنٹم کیا ہے ڈیفائن اس کے فارمولا سے بان جائے گی اینگولر مومنٹم کو کیپٹل ایل سے ڈینوڈ کر رہے ہیں اینگولر مومنٹم ہے کراس پروڈکٹ آف پزیشن ویکٹر اینڈ لینئر مومنٹم ڈیفائن سیمپل ہے اینگولر مومنٹم ایز ڈیفائنڈ ایز کراس پروڈکٹ آف پزیشن ویکٹر اینڈ لینئر مومنٹم اس کو کہتے ہیں اینگولر مومنٹم پڑھ لیتے ہیں دی کراس پروڈکٹ آف پزیشن ویکٹر آر ویڈ ریسپیکٹو دی ایکسس آف روٹیشن اینڈ لینئر مومنٹم پی اس کالڈ اینگولر مومنٹم فگر سمجھتے ہیں پھر یہ چھوٹ چھوٹے پوائنٹس ایم سی کیوزز پھر ان کو پڑھتے ہیں فگر میں یہ پوائنٹ او ہے اس کے اباؤٹ روٹیشن ہو رہی ہے ایک ادھر پارٹیکل جس کا میس ایم یہ پارٹیکل ایسے روٹیٹ کر رہا ہے سرکل میں اس پارٹیکل کو جب یہ روٹیٹ کرے گا اس کا لینئر مومنٹم ہوگا پی پی اس میں لینئر مومنٹم ہے ایسے اس کو ہم روٹیٹ کر رہا رہے ہیں اینگل ٹیٹا بڑھتا جائے گا روٹیٹ کرتا جائے گا یہ آر اس میں پوزیشن ویکٹر ہے اس پارٹیکل کا اوریجن سے پوزیشن ویکٹر ہے آر ٹھیک ہے اینگلر مومنٹم کو ایل سے ریپریزنٹ کرتے ہیں کیونکہ کراس پرادکٹ ہے دو ویکٹرز کی کراس پرادکٹ لیں تو آنس بھی ویکٹر آتا ہے اس لیے اینگلر مومنٹم بھی ویکٹر کوانٹٹی ہے جیسے ٹارک ہے کراس پرادکٹ آر کی اور ایف کی وہ بھی ویکٹر کوانٹٹی ہے تو کراس پرادکٹ میں آنس بھی آتا ہے اس لیے اینگلر مومنٹم ویکٹر کوانٹٹی فارمولا اس سے یونٹ بن گے آر اینگلر لینئر مومنٹم کا یونٹ ہوتے ہیں کلو گرام میٹر پر سیکنڈ کلو گرام کلو گرام پر سیکنڈ پر سیکنڈ میٹر آنا تھا اور ایک میٹر پوزیشن ویکٹر کا میٹر میٹر کا سکر ہو گیا اس کے یونٹ یہ بن گے اسی سے یہ یونٹ ڈرائیب ہو جاتے ہیں جول سیکنڈ یہ اس کے دوسرے یونٹ ہے ایدر سٹوڈینٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں بہت سارے لینئر مومنٹم کے یونٹ ہیں کلو گرام میٹر پر سیکنڈ اور دوسرے ہیں نیوٹن سیکنڈ لیکن اینگلر مومنٹم کے ایک یونٹ ہیں کلو گرام میٹر سکر پر سیکنڈ دوسرے ہیں جاول سیکنڈ ادھر آتا ہے نیوٹن سیکنڈ تو یہ ڈیفرنس بھی یاد رکھنا ہے اور ادھر ایک اور امسی کی اوز آتا ہے کہ انگلر مومنٹم کی ڈیمینشن ہے کس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کس کے ایکوال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پلانگز کانسٹینڈ کے ایکوال پلانگز کانسٹینڈ جو ایچ ہے پلانگز کانسٹینڈ اس کی ویلیو سکس پوائنٹ سکس پور ملٹیپلائی ٹین کی مائنس جو بھی ہے یونٹ بھی دائیمینشن بھی سیم وہ گی جسم ہوگی جی فارمولا یونٹ سے ملای ہوئی ہے اب یہ ایک ویٹر کابلٹی ہے سٹوڈینڈسیسction پوچھتے ہیں اگر یہ ویٹر کانڈٹی ہے پھر اس کی داریکشن کدر کو ہوگی اینگلرні آر مومنٹم کی تو اس کی داریکشن آلانگز آف ٹوٹیشن آلانگز ایس آف ٹوٹیشن فردہ اس کو نیکسٹ اکسپلین کرتے ہیں نا جب پھر اس کی ڈائریکشن کا کونسپٹم مزید پڑھ لیں گی در سن لیں بس کی اینگولر مومنٹم کی ڈائریکشن کدھر کو ہوتی ہے الانگ ڈی ایکس از آف روٹیشن اس چپٹر میں اینگولر ڈسپلیسمنٹ اینگولر ویلاسٹی اینگولر ایکسلیڈیشن اور اینگولر مومنٹم چار ہیں چاروں کی ڈائریکشن الانگ ڈی ایکس از آف روٹیشن ہوتی ہے یہ بھی یاد رکھ لیں اب ایکسپلینیشن ایکسپلین کرنے کا کیا پرپس تھا بسکلی ایکسپلینیشن میں جس طرح مومنٹ آف انرشیا والے ٹاپک میں ہم نے مومنٹ آف انرشیا کا فارمولا ڈرائیو کیا تھا ایکسپلینیشن میں ادھر بھی ایکسپلینیشن میں یہ فارمولا ڈرائیو کریں گے فگر کو ہم نے سمجھ لیا ہوئے فگر سے یہ جو ہے نا پوزیشن ویکٹریس کو دو کمپوننٹس میں ریزالو کی ہے ایک اس کا کمپوننٹ آ جائے گا آر سائن ٹیٹا آر کاز ٹیٹا کیسے کمپوننٹس یہ بنے اب یہ تو انگل ٹیٹا ادھر انگل ٹیٹا تھا جس انگل سے روٹیشن ہو رہی ہے جتنا انگل ادھر اپوزیٹ انگل بھی ٹیٹا یہ والا انگل بھی یہ ہی ہوگا یہ ہم نے نائنٹھ میتھ میں تھیورمز ہیں ادھر یہ پڑا ہوئے کہ یہ انگلز ساپس میں اکول ہوتے ہیں یہ بھی ٹیٹا اس ٹیٹا کی پوائنٹ آبیو سے ہم نے آر کو دو کمپوننٹس میں ریزالو کر دیا انگل کے سامنے والا کمپوننٹ سائن ہوتا ہے پھر یہ والا کمپوننٹ کاز والا ہوگا ٹھیک ہے تو فگر اس کو اگر ہم دھیان سے دیکھیں تو یہ جو سائن والا کمپوننٹ ہے یہ لینئر مومنٹم کے پرپینڈکولر ہے اگر میں اس پورے کو اٹھا کے ادھر لکھوں تو کچھ یہ والی فگر بنیں گی یعنی آر سائن ٹیٹا اینگلر لینئر مومنٹم پی کے پرپینڈکولر ہے اور ہمیں پتہ ہے کراس پرادکٹ میں آر پی ایک دوسرے کے پرپینڈکولر ہوتے ہیں اور ایل جو ہے یہ ان دونوں کے پرپینڈکولر ہوتا ہے تو پھر ادھر پی اور آر کا سائن والا کمپوننٹ ہی آئے گا نا کاز والا کمپوننٹ تو نہیں آئے گا کاز والا کمپوننٹ تو اس میں سے پاس کر رہا ہے کاز والا کمپوننٹ پھر ہمیں یوز نہیں کریں گے وہ کمپوننٹ یوز کریں گے آر کا جو پی کے پرپینڈکولر آئے تو وہ ہی کمپوننٹ ہم نے لکھ دیا آر پی سائن اف ٹیٹا پی ایکول ہوتا ہے ایم وی کے ایم وی آر سائن اف ٹیٹا یہ ہم نے اینگلر مومنٹم کا فارمولا ڈرائب کر لیا اب ہم نے دو کام کرنے ہیں نیکسٹ ایک ہم نے ایک پارٹیکل لے کے اس کا اینگلر مومنٹم نکال لیں ایک ہم نے ریجڈ باڈی لے کے اس کا اینگلر مومنٹم نکال لیں اور پھر اینڈ پہ سپن اینگلر مومنٹم اور اور بیٹل اینگلر مومنٹم کی ڈیفائنز پڑھنی ہے ٹاپ بھی ختم ہو جائے گا تو آئیے ایک پارٹیکل کا اینگلر مومنٹم نکالتے ہیں ایک پارٹیکل کے لیے یہ کوئی ہمارا پارٹیکل تھا موو کر رہے لیکن ادھر پی پارٹیکل کو شو نہیں کر رہا ادھر پی لینئر مومنٹم کو شو کر رہے اور جو ہے یہ پوزیشن ویکٹر ہے ایل ایل ہی اینگلر مومنٹم ہے اور اینگلر مومنٹم کی ڈیریکشن واضح ہو رہی ہے کہ کس کے علاقے ایکس اضاف روٹیشن کے علاقے اس سرکل کا یہ والا ایکس اضاف روٹیشن ہے اینگلر مومنٹم کی در ایکشن کس کے علاقے ہوتی ہے ایکس اضاف روٹیشن کے فگر اگر ہم دھیان سے دیکھیں تو آر پوزیشن ویکٹر اور لینئر مومنٹم کے بٹوین اینگل نائنٹی ڈیگری بن رہے یعنی پارٹیکل ادھر کو موو کر رہے نا کس وراثٹی سے وی وراثٹی سے وی اور آر کے بٹوین اینگل کتنا بن رہے نائنٹی ڈگری وی اور آر کے بٹوین اینگل بن رہے نائنٹی ڈگری سائن نائنٹی ون ایم وی آر وی کی جگہ بھی پٹ کیا آر اومیگا ایم آر سوکیر اومیگا ایم آر سوکیر مومنٹ آف انرشیا کا فارمولا تو اینگلر مومنٹم ایک پارٹیکل کا نکل آیا آئی الفا اس فارمولا کو یاد رکھنے نومیریکلز میں بھی یوز ہوتے ہیں ایل ایس اکل ٹو آئی الفا ایک پارٹیکل کا اینگلر مومنٹم اس کا فارمولا آئی الفا اب ہم نے ریجرڈ باڈی کا اینگلر مومنٹم نکال نیکسٹ ہم ریجرڈ باڈی کا اینگلر مومنٹم پائن کریں گے ریجرڈ باڈی لے لیے پوری ریجرڈ باڈی ہے ایسے فگر میں لگ نہیں رہا لیکن اگر بک سے دیکھیں گے تو یہ کمپلیٹ ریجرڈ باڈی ہی وہی فگر میں نے ادھر بنائی ہے بارڈی روٹیٹ کر رہی ہے ایسے روٹیشن ہے جو ہماری ٹاپہ ہے اب ریٹڈ بارڈی کا انگولر ممنٹم نکالنے کے لیے ہم نے ریٹڈ بارڈی کو چھٹے سوٹے پارٹیکلز میں توڑ دی آپ تو سب سے پہلے پارٹیکل جو ایم بان لیا تھا ہم نے سپوس گل کہ کوئی پارٹیکل ہے ادھر ایم ون پہلے اس کا انگولر ممنٹم نکال لیا اس فارمولا سے یہ فارمولا پڑھ کے آئے ہیں ابھی ایم آر وی سائن ٹیٹا کیوں نہیں لکھا کیونکہ آر اور وی ایک دوسرے کے پرپینڈگولر ہوتے ہیں اور سائن نائنٹی وان ہوتا ہے سمپلی آر ایم آر وی ہی رہ جاتا ہے تو ایم آر ایم ون میس کے پوائنٹ آب یو سے انگلر مومنٹم یہ نکال لیا اس میں ب کی جگہ پر آر او میگا پڑکیا آپ ایم ون آر آر ار آر آر ون کا سکر او میگا ہو گیا ایک ایک ویجن بان گیل یعنی ایک پارٹیکل کا انگلر مومنٹم نکال لیا اسی کو دیکھتے ہوئے دوسری کا نکال لیا اسی کو دیکھتے ہوئے پارٹیکل کا انگلر مومنٹم نکال لیا اب ٹوٹل انگلر گل میرا کہ لیں گے ٹوٹل انگلر گل می Adri بساروں کو سم کر دیا فیسٹ کی ویلی پوٹ کی سیکنڈ کی پھر تھرڈ کی کریں گے پھر انت کی کر دی پوٹ اس میں اومیگا 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 کیوں ہم نے سیم لیا جس طرح پیویس لیکچر میں مومنٹ آف انرشیا والے میں ہم نے ایل فا کو سیم لیا تھا اینگولر ایکسلریشن کو ایدھر اینگولر ویراسٹی کو سیم لے رہے ہیں یعنی جتنے بھی ریجنڈ بارڈی کے پارٹیکلز ہیں وہ تو روٹیٹ تو کنٹینیوز لی کر رہے ہیں پھر ساروں کی اینگولر ویراسٹی سیم ہوگی اس لیے اومیگا 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 پٹ کی ہے میسز ان کے ڈیفرینٹ ہو سکتے ہیں ان کا ایکسز آف روٹیشن سے ڈسٹنس وہ ڈیفرینٹ ہو سکتے ہیں اس لیے ایم ون آر ون ایم ٹو آر ٹو ہیں لیکن اومیگا سیم ہے انگولر فریکنسی ان کی سیم تو اومیگا کامل لے لیا ان ساروں کو سمیشن کر کے ایسے لکھ دیا یہ اریجرڈ بارڈی کا مومنٹ آف انرشیا ہے آئی ای ای اومیگا یہ فارملا ہم نے مومنٹ آف انرشیا والی ٹاپک میں پڑھا تھا تو یہ ای ای آنگولر مومنٹم کا فارمولا لیک Lana ایکی غیر گاڈی کے ای اینگولر مومنٹم کا یہ فارمولا بان گیا ایل transfer modifier مورٹی کے اینگولر مومنٹم کا فارمولا بان گیا ہے ہے اللہ پر آئی اس میں آئی ریجر باڈی کا انگلور مومنٹم ہے نیکسٹ ہم نے سپین یعنی انگلور مومنٹم کی دو ٹائپ پڑھنی ہے ایک ہے سپین انگلور مومنٹم دوسرا ہے آر بیٹل انگلور مومنٹم سپین انگلور مومنٹم کو پہلے دیفائن کریں گے یعنی جب باڈی سپیننگ موشن کر رہی ہو اس کا انگلور مومنٹم سپین میں میری در مومنٹوم جیسے یہ جو پرسن ہے یہ سپنننگ موشن کر رہا ہے اپنے ایکسرس کے او ٹی رویٹہ کر رہا ہے یہ پانٹر میں اس کویسے رویٹ کروں تو یہ سپنن موشن کنا رہا ہے اپ اس کے در جو مومنٹم ہوگا وہ سپینن ای اینگلر مومنٹم اور سپیننی انگلر مومنٹم کو لی سے ر atrás کرتے ہیں اس سپینن کو شوق کر رہا ہے اور بیٹل اینگولر مومنٹم آر بیٹل یعنی جب باڈی آر بیٹ میں موب کرے پھر اس کے اینگولر مومنٹم کو آر بیٹل اینگولر مومنٹم کہیں گے آر بیٹل اینگولر مومنٹم کو الناٹ سے ریپریزنٹ کرتے ہیں تو یہ آر بیٹل اینگولر مومنٹم کی ڈیفائن بھی ہو گئی دی اینگولر مومنٹم ایسوسی ایٹرڈ ویڈی موشن آف آب آڈی الانگ آس سرکولر پاتھ یعنی جب ایک باڈی سرکولر پاتھ میں موب کرے جیسے یہ اوبجیکٹ سرکولر پاتھ میں موب کر رہے اس کا اینگولر مومنٹم ہوگا اور بیٹل اینگولر مومنٹم اور اس کو ال او سے ریپریزنٹ کریں گے یا الناٹ کہہ لیں اس کے بعد بک پہ ڈیفائن آتی ہے پوائنٹ اوبجیکٹ یا پوائنٹ پارٹیکل کیا ہوتا ہے جس طرح ایک کولمز لا میں آتا ہے کہ کولمز لا پوائنٹ چارجز کے لیے اپلیکیبل ہے وہ پوائنٹ چارجز کیا تھے وہ ٹینت میں ڈیفائن لکھی ہوئی تھی پوائنٹ چارجز کی لیکن ادھر ہے پوائنٹ اوبجیکٹ یا پوائنٹ پارٹیکل کیا ہے پوائنٹ اوبجیکٹ وہ ہوتے ہیں یا پوائنٹ اوبجیکٹ وہ ہوتا ہے جس کے بٹوین ڈسٹنس اس کے سائل سے زیادہ ہو جیسے یہ ارث ہے کمپلیڈ میں نے ارث بنائی ہے یہ سن ہے سن اور ارث کے بٹوین بہت زیادہ ڈسٹنس ہے بہت زیادہ ڈسٹنس ہے وہ سن کے سائل سے بھی زیادہ ڈسٹنس ہے تو پھر سن ایز ای پوائنٹ اوبجیکٹ کے طور پر کام کرے گا یعنی پوائنٹ اوبجیکٹس وہ ہوتے ہیں جن کے بٹوین ڈسٹنس ان کے سائل سے زیادہ ہو جیسے میں چھوٹے سی اگزیمپل نوں ایک یہ اوبجیکٹ دوسرا یہ اوبجیکٹ ان دونوں کے بٹوین ڈسٹنس کتنا زیادہ ہے ان کا سائز چھوٹا سا ہے لیکن ان کے بٹوین ڈسٹنس بہت زیادہ ہے تو ان یہ پوائنٹ اگر ہم دیکھیں گے واقعی دور سے تو پوائنٹ ہی نظر آتے ہیں یہ اوبجیکٹس ہمیں پوائنٹ ہی نظر آئیں گے تو پھر ان اوبجیکٹس کو point objects کہتے ہیں کیونکہ ان کے between distance ان کے size سے زیادہ ہے یہ تھا ہمارا آج کا topic angular momentum اللہ حافظ